ہیلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کو شامدید ہے ڈراما سیر اس مشہد میں فضل بگ شبرہ کو لے کر تھانے سے سیدھا ساحل پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ دونوں آپ اس میں بات چک کر رہے ہوتے ہیں شبرہ اس کا شکریہ دا کرتی ہے اور انہاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے تم میرے بہت ہی اچھے دوستو تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ اب تین چار دن تک میں یہیں پر رہا ہوں گی مجھے کوئی بھی اتنی احسانی سے نہیں چڑھا پائے گا فضل بگ شہابر اسے کہتا ہے کہ جب سے تم جیل میں گئی ہو میرا دل اس وقت سے پڑھ پڑا رہا ہے میں بہت زیادہ بے بس ہو رہا ہوں اور اگر تم کو یقین نہیں آتا تو تم مجھے بتاؤ میں تمہارے سم نے اس مندر میں چلانگ لگا کر ڈکی لگا کر آجاتا ہوں تو شبرہ آسکار اسے کہتی ہے نہیں مجھے تمہاری باتوں پر یقین آ رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم ایک مخلص اور سچے انسان ہو اور میرے بہت ہی اچھے دوست ہو پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو وہ اگرام حیران ہو کر کچھ ہی کہا لیتا ہے اور تو اس کو کہتا ہے کہ معاف کرنا پس یہ چھوٹے چھوٹے سی ہوشیاں ہیں جو مجھے چاہیے ہوتی ہیں میں کوئی بہت بڑی ڈیمار نہیں رکھتا پھر اس سے مزید پیار بری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کو ایک قصہ کہانی چنانے شروع کر دیتا ہے کہ غلابان کی حالت تو دیکھنے والی تھی تو میں نہیں پتا گاؤں میں میرے ساتھ ایک بند نے اسی طرح کام کیا تھا اسی طرح کی عرکت کی تھی تو میں نے اس کو مکوں سے لاتوں سے مارا تھا شبرہ یہاں پر ہستی ہے مسکراتی ہے تو وہ کہتا ہے تم میں یقین نہیں آ رہا شبرہ کہتی ہے نہیں مجھے یقین آ رہا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اسی طرح ہستی رہا کرو مسکراتی رہا کرو میں تمہیں ہستا مسکراتا دیکھ کر بہت ہی ہوش ہوتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت ہستی مسکراتی رہو پھر اس کو لے کر وہ گھر چلے جاتا ہے تو دیکھتے رہیے ڈراما سے مرشت ملتے ہیں اس کی اگلی ایپسوار میں ویڈیو دیکھنے کا پہنچ گیا